حمید اختر کا نام آتے ہی ایک ترقیب سند نفسانہ نگار انسان دوست صحافی اور کلمکار کا نقشہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے ان کی پہلی برشی کے موقع پر الہمرا حال میں انجمن ترقیب سند پاکستان کے زیر اتمام ایک تقریب منقب ہوئی جس سے عدیبوں شائروں اور دانشوروں نے خطاب کیا تقریب کی صدارت معروب صحافی اور انسانی حقوق کے علمبردار آئیے رحمان نے کی حمید اختر تاریخ اور صحافت میں عدب میں ایک نمائی مقام ہے انہوں نے ہمیشہ عوام کے حقوق کے لئے جدوجید کی اور ہمیشہ عوام کے لئے لکھا انہوں نے جو یادے لکھی اور یادے ایسے لگتی ہیں کہ جیسے وہ شخصیت جن کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے چلتے پھرتے کردار نظر آ رہے ہیں تقریب میں حمید اختر مہم کی صاحب زادیوں سبا حمید، بشرا حمید، ہما حامید، روح ملک، قائم نکوی، عرفان حسن، اہم سرور، رشید مصبا، محمد جمیل، پرویز پارا، احسان گنی، حسام حر، افتحار مجاز، شباز انور، علامہ عبدالستار آسم اور زندگی کے دیگر شعبوں سے متعلقہ افراد کی بڑی اکسلیت نے شرکت کی رشید مصبا کا کہنا تھا کہ حمید اختر نے آخری دم تک امید کی شمع جلائے رکھی انہوں نے جیل کاٹی مگر عدیبوں کی ساکھ برقرار رکھی پرویز پارا کا کہنا تھا کہ حمید اختر نے لکھنے والوں کے لیے منارہ نور کی حسیت رکھتے ہیں حمید اختر صاحب اس ملک کی بہت بڑی عدبی شخصیت تھے وہ بہت اچھے عدیب کے علاوہ صحافی بھی تھے جو کہ ہماری نئی نصر کے لیے ایک مثال حمید اختر صاحب ایک متحرک تحریک کا نام ہے جنہوں نے دنیا بار کے مظلوم انسانوں کے لیے ایک اچھے معاشرے کے قیام کی جد و جہد میں ساری زندگی حصہ لیا تقریب میں ڈاکٹر صادر صحیح نے حمید اختر کے حوالے سے اپنی یادیں تازہ کرتے ہوئے انہیں ایک بہترین صحافی بھی قرار دیا اور کہا کہ اس زمد میں وہ سجاد زہیر کو اپنا گروہ مانتے تھے انہوں نے اپنی ستاسی سالہ زندگی میں سینکڑوں افثانیں بیسیوں مضامین اور یادیں کلم مند کی وہ تار دمیں واپسنگ کالم نگاری کرتے رہے الحمرہ کے باہر حمید اختر کی تصانیف کی نمائش بھی لگائی گئی کیامرامین ٹی پو منیر کے حمرہ اختر حیات سیڈی فورٹی ٹو